کشادہ اور حلال رزق اللہ سبحانہ تعالی کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کچھ گھرانے ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے ہاں رزق بہت کشادہ ہوگا کھلے اسباب اور وسائل ہوں گے لیکن اس کے باوجود سب کے اخراجات پورے ہوتے نظر نہیں آئیں گے اور گھر کے سارے افراد اتنے کشادہ اسباب اور وسائل اور ریسورسز اور رزق کے باوجود بھی تنگیہ رزق کا شکوہ شکایت اور رونا دھونا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے ایک بہت بڑی وجہ تو نشکری ہے لیکن ایک اور وجہ بے برقتی بھی ہے اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہر چیز میں برقت اٹھتی نظر آتی ہے وقت میں برقت نہیں رزق میں برقت نہیں کھانے پینے میں برقت نہیں تو جہاں رزق مانگنا ہے وہاں پر رزق میں برقت بھی مانگے اور برقت والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا تبارق اللذی بیده الملک وَحُوَا عَلَى قُلِّ الشَّيِّن قَدِيرُ برقت کو منصوب بھی اللہ ہی کے ساتھ کرنا ہے اور برقت کو مانگنا بھی اس برقت والی ذات ہی سے ہے رزق برقت کی مسنون دعا اللہ ہم مغفر لی زمبی وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے گھر میں وسط اتا فرما اور میرے رزق میں برقت اتا فرما تو اللہ سے رزق مانگا کریں اور پھر رزق حلال مانگا کریں اس کی قفائت مانگا کریں اور پھر توقل اور قنات بھی مانگا کریں لیکن ساتھ اس میں برقت بھی مانگا کریں اللہ ہمارے رزق میں ہماری اوقات میں ہماری صلاحیتوں میں برقتیں اتا فرمائے